اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فارمنگ پروٹوکول انڈو کا کاروبار شروع کرنے کے حوالہ سے زیادہ تر دوستوں کی طرف سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ جگہ کے متعلق ہے کہ ہم اپنے گھر میں اگر سو مرگیوں سے یا پچاس مرگیوں سے شروع کرنا چاہیں تو ہمیں کتنی جگہ درکار ہوگی اگر ہم فارم لیول پر کوئی پانچ سو مرگی یا ایک ہزار مرگی سے کام سٹارٹ کرنا چاہیں تو کتنی لیندھ کا فارم ہوگا کتنی اس کی ویڈت ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنا ایک کاروبار کا آغاز کر سکیں تو اس کے متعلق ہماری رہنمائی کریں تو میں چارہ تھا کہ اس کے متعلق ایک مکمل ویڈیو بناوں جس میں سکیر فٹ میں مرگیوں کی جگہ کلکولیٹ کر کے بعد میں اس کو مرلا کے اندر کنورٹ کریں گے تاکہ عام بندے کی سمجھ میں بھی تمام باتیں آ سکیں کہ ایک سو مرگی یا پانچ سو مرگی کا اگر وہ سیٹ اپ شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کتنی جگہ درکار ہوگی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ فارمنگ کے متعلق اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملیں گی تو چلے آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جو گروں کے اندر تھوڑی مرگیاں رکھتے ہیں ان کی جگہ کی کیلکولیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد فارم لیول کی کہ فارم لیول پر آپ کسی حساب سے جگہ کا تائیون کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک سو مرگی کے متعلق میں کیلکولیشن کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اگر فور اگزیمپل آپ نے ایک سو انڈے والی مرگی سے اپنا کاروبار شروع کیا ہے تو ایک مرگی تقریباً اڑائی سے تین سکیر فٹ جگہ جو ہے وہ کور کرتی ہے ایک بڑی مرگی تو اس حساب سے اگر ہم جگہ کی کیلکولیشن کریں تو ایک سو مرگی اگر تین سکیر فٹ بھی جگہ کور کرے گی تو یہ ٹوٹل تین سو سکیر فٹ جو جگہ ہے یہ بن جائے گی اور اگر مرلہ کے اندر اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرلہ کے اندر دو سو بہتر سکیر فٹ ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو تقریباً یہ ہمارا ایک مرلہ سے لے کر ایک سوہ مرلہ تک جو ہے وہ جگہ بنے گی جس میں ایک سو انڈے والی مرگی آسانی کے ساتھ ہم گرمے چھت کے اوپر اگر آپ رکھ سکتے ہیں یا گرم کے اندر کوئی ڈربہ بنا کے کوئی کھڑا بنا کے آپ ان کو رکھ سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ مرلہ کی جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہوگی سو مرگیوں کو رکھنے کے لیے اب کافی دوست یہ بات پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے فارم لیول پر پانچ سو مرگیوں یا ایک ہزار مرگیوں کا سیٹ اپ تیار کرنا ہے کہ جس میں ہم اپنے گروں میں نہیں رکھ سکتے شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ گروں میں سمیل کی وجہ سے یا پڑوسی پریشان نہ ہو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کافی دوست یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے گروں میں سیٹ اپ نہیں ہو سکتا اور ہم فارم لیول پر یہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے متعلق گائیڈ کریں یا لوگ اپنی کیلکولیشن بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تیس بائی پندرہ کا ایک ہال ہے یا پنتاریس بائی پندرہ کا ہے تو ہمیں اس میں گائیڈ کریں کہ کتنی مرگیاں آئیں گی تو بیسک آپ ایک چھوٹی سی کیلکولیشن یا ایک چھوٹا سا فارمولہ آپ ذہن میں رکھ لیں جو لوگ فارم لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بیسک جو گولڈن مصری کے لیے سٹینڈر شیڈ کی جو لیندھ ہے اس میں تیس سے پنتیس فٹ شیڈ کی چڑھائی ہوتی ہے اور تقریباً نوے فٹ جو ہے وہ شیڈ کی لمبائی ہوتی ہے تو اس جو ایک سٹینڈر شیڈ ہے اس کی اگر ہم بات کریں جو نارمل لیول پر ہم فارمنگ کرتے رہتے ہیں تو اس کے اندر اگر ہم تیار گولڈن مصری مرگی رکھنا چاہیں تو تقریباً چار ہزار سے لے کر پنتالیس سو تقریباً مرگی جو ہے وہ اس کے اندر آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے اپنے انڈے دے سکتی ہے تو اگر کسی بھائی کا اس سے چھوٹا شیڈ ہے یا ساٹھ فٹ لیندھ کا ہے تیس فٹ چھوڑائی کا ہے تو اس کے اندر تقریباً دو ہزار سے پچیس سو مرگیاں آسانی کے ساتھ آ سکتی ہیں تو یہ ایک بیسک سی کیلکولیشن ہے کہ جس کو اگر آپ اپنے ذہن میں تھوڑا سا سوچ کی کریں تو آسانی سے اس کو حل کر سکتے ہیں ایک مرگی کی آپ سکیر فٹ میں جگہ لگائیں گے تقریباً دو سکیر فٹ سے لے کر اڑائی سکیر فٹ تک اور بعد میں اس کو جب مرلہ کے اندر کنورٹ کریں گے تو ایک مرلہ کے اندر دو سو بہتر سکیر فٹ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آخر میں مرلے نکل آئیں گے کہ کتنی مرگیاں ہمارے پاس اس جگہ میں آ سکتی ہیں جیسے پانچ سو مرگیوں کے لیے اگر ہم کیلکولیشن کریں تو ایک ہزار سکیر فٹ جگہ بنے گی اور یہ تقریباً جو ہے وہ چار سے پانچ مرلہ کے اندر پانچ سو مرگی آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے تو یہ ایک بیسک کیلکولیشن ہے جو اتنی ٹف نہیں ہے جو نئے بندی ہیں ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو میں چاہ رہا تھا کہ جو لوگ نئے اس بارے میں کوئیسن کرتے ہیں کہ ہمیں جگہ کی تائیون نہیں ہے ہم نے کیسے کرنا ہے شیڈ تو اس کے مطلق ہمیں اگاہ کریں تو آج کی ویڈیو بیسکلی ان دوستوں کے لیے تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے چھوٹا سا جو انفرمیٹیو سیشن تھا یہ آپ کو پسند آیا ہوگا جگہ کے مطلق اگر کسی بھائی کے ذہن میں مزید بھی کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی ایشو ہوا تو اس کے مطلق مزید بھی ویڈیو بنائیں گے تاکہ تمام دوستوں کے کوئیسٹن جو ہیں وہ کلیر ہو سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکش ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ